سبسکرائب پر چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعتِ حشتم یعنی آٹوی جماعت کی چوتھی نظم پھول کی فریاد میں اب تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیں شروعات کرتے ہیں پھول کی فریاد اسے لکھا ہے شوخ خدوائی نے پہلی بات اس دنیا میں موجودہ تمام انسانوں اور چیزوں کا مخدر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی معیاد پوری کر کے ایک دن ختم ہو جاتے ہیں باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح مہکتے رہیں مگر یہ ممکن نہیں کبھی وہ سوک کر مرجھا جاتے ہیں یا کوئی نے توڑ لیتا ہے زندگی کی اسی حقیقت کو شاعر نے اس نظم میں پھول کی فریاد جسے شوخ خدوائی نے لکھا ہے پیش کیا ہے چلے سمجھتے ہیں پہلے شوخ خدوائی کا اصل نام کیا ہے شوخ خدوائی کا اصل نام کیا ہے شیخ احمد علی تھا شوخ خدوائی کا اصل نام شیخ احمد علی تھا وہ 1853 عیسوی میں اتر پردیش کے خزبہ جگوڑ زلہ بارہ بنکی میں پیدا ہوئے انہوں نے بدائیوں اور رامپور میں تعلیم حاصل کی پرتابگڑ اور بھوپال میں وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے شوخ خدوائی ایک فطری شاعر تھے جنہیں زبان وہ بیان پر خدرت حاصل تھی انہوں نے زیادہ تر مسنویہ لکھی ہے جن میں خدرتی مناظر بہت امدگی کے ساتھ بیان کی گئے ہیں اور 1928 عیسوی میں ان کا انتخال ہوا چلے پہلے اس نظم کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس نظم کے جو اشعار ہے اس کی تشریح کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے چلے شروعات کرتے ہیں نظم جسے پھول کی فریعہ جسے شوخ خدوائی نے لکھا ہے کیا خطہ میری تھی ظالم تُو نے کیوں توڑا مجھے کیا خطہ میری تھی ظالم تُو نے کیوں توڑا مجھے کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے اب دیکھیں یہاں پر بہت ہی صاف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جاری ایک خسم کی شکایت ہے جو شائر یہاں پر کر رہا ہے یا پھول کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا خطہ میری تھی ظالم تُو نے کیوں توڑا مجھے کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے جانتا اگر اس حسی کے دردناک انجام کو میں ہوا کے گد گدانے سینہ ہستان نام کو شاخ نے آغوش میں کس لطف سے پالا مجھے تُو نے ملنے کے لیے بستر پہت ڈالا مجھے میری خجبو سے بسائے گاہ بچھونا رات بھر صبح ہوگی تو مجھے تُو پھینک دے گا خاک پر پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی کھو جائیں گی تُو نے میری جان لی دن بھر کی زینت کے لیے کی جفع مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحد کے لیے دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے پتی پتی ہو چلی بے آب مرجانے پہ ہے جس کی رونخ تھا میں بے رونخ وہ ڈالی ہو گئی حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی تتلیاں بے چین ہوگی جب نہ مجھ کو پائیں گی غم سے بھاورے روئیں گے اور بلبلے چلائیں گی مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی مہا کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی دیدہ ہے حیراہ کیاری غاغبہ کے دل پہ داغ شاخ کہتی ہے کہ ہے کل ہوا میرا چراغ میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر میں میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر میں ایک خیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں چلیے اب دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ اس کے بعد معنی اشارت لے کر پھر مکمل نظم کی تشریح ہم کریں گے ہر شیر کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے خلاصہ ہے خلاصہ تفسیر اس نظم میں شاعر نے پھول کی زبانی اس کی فریاد پیش کی ہے پھول کو شاخ سے توڑنے والے شخص سے پھول شکایت کر رہا ہے کہ وقت سے پہلے مجھے کیوں توڑ لیا کیوں نہ مجھے شاخ پر ہی رہنے دیا تاکہ میں وہیں اپنی پوری زندگی گزارتا میں اپنے اس دکھ بھرے انجام سے واقف ہوتا تو ہرگز نہ مسکراتا مجھے کیا خبر تھی کہ میری پتیاں اڑتی پھریں گی اور مٹے میں مل جائیں گی تو نے اپنی خوشی کیلئے مجھ پر یہ ظلم کیا میری پتیاں مر جانے لگی ہیں میرے بغیر پھول کی ڈالی اس طرح سونی ہو گئی ہے جیسے بچے کی بغیر ماں کی گود خالی ہو جاتی ہے مجھے ڈالی پر نہ پا کر تتلیاں اور بھورے بیچین ہوں گے چاند اور سورج نے بڑی محنت سے میری پرورش کی تھی مجھے شاخ پر نہ دیکھ کر باغبان بھی حیران ہوگا یوں تو اس دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے مگر کسی کو ان جوانی میں ختم کر دینا بڑا ظلم ہے چلے دیکھتے ہیں الفاظ معنی معنی اور رشارت آغوش آغوش یعنی گود منتشر ہونا بکھرنا جفا ظلم حیف افسوس مہر سورج ماں چاند دیدہ حیرہ حیرت سے دیکھنے والی آنکھ دہر دنیا زمانہ مرگ جوانی جوانی کی موت چلے اس کی شروع سے دیکھتے ہیں شیر با شیر اس کی تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلا شیر ہے میری تھی ظالم تو نے کیوں توڑا مجھے کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے اب یہاں پر شاعر کیا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری کیا خطا تھی کیوں توڑا تو نے مجھ سے مجھے اور مجھے شاق پر ہی کیوں نہیں رہنے دیا میرے غلطی تو بتا مجھے توڑنے سے پہلے چائر شایر مجھے انجام بتا ہوتا جانتا اگر اس حسی کے دردرنک انجام کو میں ہوا کے گد گدانے سے نہ ہستا نام کو شاعر یہاں کہتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو پھول لہ لہاتا ہے اور لہ لہانے سے اسے حسی آتی ہے جیسے کہ ہوا اسے گد گدار رہی ہے شاخ نے آگوش میں کس لطف سے پالا مجھے تو نے ملنے کے لیے بستر پہر ڈالا مجھے یعنی جس ٹہنی پر پھول لگا رہتا ہے تو وہاں پر اس ٹہنی نے اسے بڑے شوق سے پالا تھا لیکن توڑنے والے نے اسے توڑ کر لے جا کر اپنے بستر پر ڈالا تاکہ خوشبو سے موتر رہ سکے میری خوشبو سے وسائے گا بچھونا رات بھر صبح ہوگی تو مجھے تو پھینک دے گا خاک پر یہ عام سا معمول ہے جسے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب پھول اکثر رات میں سیج پر بچھایا جاتے ہیں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو پھول اٹھا کر باہر پھیک دی جاتے ہیں خاک پر یعنی مٹی پر پھیک دی جاتے ہیں پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی کھو جائیں گی جب پھول توٹتا ہے تو اس کی پتیاں بھی بکھر جاتی ہے یعنی منتشر ہو جاتی ہے اور منتشر ہو کر رفتہ رفتہ وہ خاک میں یعنی مٹی میں مل جاتی ہے تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے کی جفعہ مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے یہ شاعر کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے توڑ کر پھول نے پھول کی جان لے لی ہے اور تھوڑی سی تری جفعہ جو ہے اپنی خوشی کے لیے تھوڑی فرحت کے لیے تھوڑی دل کو بہلانے کے لیے تو نے میری جان لے لی ہے اور مجھے بالکل بھی تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے پتی پتی ہو چلی بے آب مر جانے پہ ہے یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب پھول ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹنے کے بعد اس کی رنگت بدلنے لگتی ہے آہستہ آہستہ وہ مر جانے لگتا ہے اور اس کی پتی پتی جو بے آب ہو جاتی ہے جسے پانی نہیں ملتا تو مر جا جاتی ہے جس کی رونک تھام میں بے رونک وہ ڈالی ہو گئی حیف حیف بچے سما کی گود خالی ہو گئی اب اس شعر میں شعر یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جو رونک تھی جس ڈالی پر میں لگا ہوا تھا اس سے اس ڈالی کی رونک تھی لیکن جیسے تو نے مجھے توڑا تو ایسا لگتا ہے کہ میں اس ڈالی کا بچہ تھا اور اس ڈالی میری ماں تھی جس کی گود تو نے خالی کر دی ہے تیتلیا بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی غم سے بھورے روئیں گے اور بلبلے چلائیں گے دیکھیں اکثر یہ پھول جہاں لگے رہتے ہیں وہاں پر تیتلیا منڈلاتی رہتی ہے جب وہ نہیں پاتی ہے تو وہاں سے وہ بہت زیادہ اداس ہو کر چلی جاتی ہے تو یہی چیز یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تیتلیا بھورے اور بلبلے سب کے سب اداس ہو جائیں گے چلہ گر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی ماں کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی اب دیکھیں یہاں پر سورج کہہ رہا ہے کہ جو اس کی محنت تھی وہ کرنوں کی بدولت جو کچھ وہ پہنچاتا تھا رنگ دیتا تھا وہ سب چلی گئی اور ماں یعنی چاند بھی جو رات کو چاندنی سے پھول کو رنگت دیتا تھا وہ بھی اسی چلی گئی ہے دید ہے حیرہ ہے کیاری باغبہ کے دل پہ داغ شاک کہتی ہے کہ گل ہوا میرا چراغ اب یہ جو کیاری ہے جہاں پر یہ پھول لگا تھا وہ دیدہ حیرہ ہے بہت زیادہ حیران ہے پریشان ہے اور باغبہ کے دل پہ داغ لگ چکا ہے اور شاک کہتی ہے کہ میرا چراغ گل ہو گیا ہے پھول کٹ گیا ہے میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر میں ایک قیامت ہے مگر مر گے جوانی دہر میں اب اس میں شایر کہتا ہے پھول کی طرف سے کہ پھول بھی فانی ہے توڑنے والا بھی فانی ہے سب کچھ فانی ہے اس دہر میں اس دنیا میں اور خیامت جو ہے ایک قیامت ہے مگر مر گے جوانی دہر میں یعنی اس دنیا میں جو سب سے بڑی قیامت ہے وہ زند جوانی کی موت ہے اور جوانی کی موت اس کے شوق سے پیدا ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ نظم پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تبتکلی خدا حافظ